جلوائیو بگیان کا ایک چھوٹا لیکن مہتفرن ٹوپک آز کور کریں گے کہ موسم اور جلوائیو کے اندر کیا انتر ہوتا ہے تو موسم اور جلوائیو کو ہم آسان باسا کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ جلوائیو ہے وہ پوری پستک ہے اور موسم اس کا ایک چھوٹا سا پنہ ہوتا ہے جیسے آپ کو کہیں کہ آپ باہر دیکھو باہر جو وائیو منڈل کی دسا ہے وہ کیا ہے تو جب آپ جو دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ بہت تیز دھوک پڑ رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے یا بہت سردی ہے تو آپ کیا بتائیں گے موسم کی دسا بتائیں گے آپ جلوائیو کو ایک دن کے اندر دیکھ کر نہیں بتا سکتے تو یہ مکھے مکھے انتر ہیں لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے پہلے موسم کی بریباسہ کیا ہوگی کسی بھی نشچی جگہ ہے اور کسی بھی سے اس دن کے انصار وائیو منڈل کی ستھی تھی ایک نشچی جگہ پر ایک ویسے اس دن آپ کو کہہ دیا جائے کہ وہاں پر وائیو منڈل کی ستھی تھی کیا ہے وائیو منڈل کی ستھی تھی کا مطلب وہاں پر وائیو کا دباب کتنا ہے ایٹموسفیر پریسر کتنا ہے تاپمان کتنا ہے ہوا کس در سے کس دسا میں بہ رہی ہے ان سب کا ایک سمچے ہم بنائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہاں کا موسم اس پرکار کا ہے آردر ہے نم ہے ڈھنڈا ہے سیتھ ہے جو بھی وہیں جلوائیو کسی ستھان پر لمبے سمیں کے موسم کا اوست ادھین ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ستھان ہے وہاں پر جو ڈیلی موسم ہوتا ہے اس موسم کو ہم کم سے کم تیس ورس تک ادھین کریں پھر ایک نتیجے پر ہم پہنچیں گے پھر ہم کہیں گے کہ یہاں کی جو موسم کی دسائیں ہیں یا یہاں کی جلوائیو آردر ہے سسک ہے اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں جیسے راجستان کے اندر اوست تاپمان پورے سال بھر تیتیس ڈگری رہتا ہے اور جب ہم اس کا تیس چالیس ورسوں تک ادھین کریں اور وہ ہے تیتیس کے آس پاس ہی بنا رہے یعنی تھوڑا بہت کم جادہ ہو جائے تو ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ راجستان کی جلوائیو سسک ہے کیونکہ یہاں پر تاپمان اچھ رہتا ہے ایک کے بعد کچھ اور انتر دیکھتے ہیں جس سے کہ اور کلیر ہو جائے گا موسم دیننگ چکر کے اندر بدلتا رہتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آز ہم نے دیکھا کہ موسم کافی گرم ہے گرم ہوائیں چل رہی ہیں تاپمان بھی اچھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوپیر تک ڈھنڈی ہوائیں شروع ہو جائیں شام تک بارس بھی آ جائیں لیکن جرور نہیں ہے کہ دیننگ چکر کے اندر یہ ہے بدلے ہی ہو سکتا ہے کئی دین نہیں لگاتار جو تیز دھوپ ہے تیز گرمی ہے وہ ہو لیکن یہ ہے بدل سکتا ہے بہت جلدی وہیں جلوائیو دیرک کالک شتی تھی کے اندر بدلتی ہے جلوائیو پریورتن جس کی قیاس بہت چرچہ ہو رہی ہے یعنی پرتوی کی جلوائیو بدل رہی ہے پرتوی کا اور ستاپمان ہے وہ تیز گتی سے بڑھ رہا ہے تو وہ جلوائیو کے اندر بدلاؤ ہے وہیں موسم چھوٹے بوکھنڈ کا ہوتا ہے آپ شام کو ٹی وی کے اندر یا اخوار کے اندر دیکھتے ہیں کہ آز یا کل کل کا بتاتے ہیں کہ بھارت میں دلی کا تاپمان یہ رہے گا دلی کا موسم ایسا رہے گا بنگلور کا موسم ایسا رہے گا تو وہ ایک چھوٹے بوکھنڈ کا بتاتے ہیں ایسا نہیں بتاتے کہ پورے بھارت کا موسم کیسا رہے گا کیونکہ موسم چھوٹے چھوٹے بوکھنڈوں کے اندر بدلتا رہتا ہے ایک جگہ ہو سکتا ہے گرمی ہو دوسری جگہ اسی دیس کے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈھنڈ ہو جیسے ہم یمو کسمیر اور راجستان کی طلنا کریں تو ویاپک انتر پائے جاتا ہے موسم کے اندر وہی جلوائیو بڑے بڑے بھوکھنڈ ہوتے ہیں ان کا ایک اوست ادھین ہوتا ہے جیسے بھارت کی جو اوست جلوائیو ہے وہ عسن کٹیوندی ہے اور مانسون پر ادھارید ہے تو مانسون جلوائیو کہی جا سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ سوانہ پردیس ہے اس کے الگ کہہ سکتے ہیں سہارا مرسطل کی جلوائیو الگ کہہ سکتے ہیں تو وہ بڑے بڑے بھوکھنڈ ہیں ان کی جلوائیو ہوگی بدلنے کی در تیز یعنی ہم نے دینک چکر کے اندر دیکھا کہ ہو سکتا ہے دو گنٹے بعد ہی موسم بدل جائے ہو سکتا ہے دو دن ہی نہ بدلے لیکن جلوائیو کے مقابلے اس کی بدلنے کی در بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے وہی جلوائیو بدلنے کی در دھیمی ہے اس تاپمان ہم نے کہا کہ پرتفی کا بڑھ رہا ہے لیکن بہت تھوڑی گتی سے یسے اکیس سو جب سن پورے ہوں گے تو اس کے اندر ایسا کہا جا رہا ہے کہ درتی کا تاپمان ڈیڑھ سے دو ڈگری ہی بڑھے گا تو ابھی اسی سال پڑھے ہیں انہیاسی سال لیکن دو ڈگری ہی بڑھے گا لیکن جلوائیو پریورتن کے جو پربھاو ہیں وہ تیز گتی سے بڑھتے ہیں وہ جلوائیو پریورتن کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر سیکھیں گے لیکن جلوائیو کے پریورتت ہونے کی در بہت دھیمی ہے بیس ہجار سال پہلے جو پرتفی ہے وہ آج کے مقابلے جادہ گرم تھی آج کافی تھنڈی ہے اس کے مقابلے لیکن یہ بہت لمبے سمیہ کے اندر جلوائیو تھنڈی ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ کو موسم اور جلوائیو کے اندر جو مکہ اندر ہیں وہ پتا چل گئے ہوں گے پریباسہیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں مکہ اندر آپ سے پوچھے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ خود کی طرف سے جو سیوٹیبل اگزامپل آپ کو لگیں وہ بھی دے سکتے ہیں دنیواد